قل مارتے ہیں تمباخوا آپ کی عقل مارتا ہے آئیے حدیث کا الفاظ سنیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ابن ماجہ کی روایت ہے ہر وہ چیز جس کے کھانے سے چکر آئے وہ حرام ہیں آپ بولیں گے کھانے سے چکر ایک کلو کھلا دو میرے کو حدیث کا معنی سمجھ دیجئے کھانے سے چکر آئے مطلب پہلی بار جب کھائے تو آیا تھا چکر پہلی بار تمباخوا کھائے تو آیا تھا میں نے ایک بار دیکھا ہوا ہے یہ کہ ایک صاحب بولے کھانے ایک بار لوگوں کہا تھا پان کھانے کا لوگ ایسی ایک کیا رہتا وہ ایک تہذیب اور تکلپ آتا تھا تو مجھے بولے آپ پان کھائیے کھانے کا نہیں ہے رہے ہماری دکانے میں بہت ہی ان کا اسرار ہو گیا میں نے کہا لائے لیجئے میٹھا مسالے کا جو پان ہوتا ہے پان نہیں بھی رجھ چلتا اسے مو لال ہوتا کھالی مسالہ مانگا لیجئے آپ کی تکلپ ہے کھالیتا ہوں تو انہوں نے تین پان مانگا ہے وہ نمبر کے ساتھ تین سو ایک سو بیس اور کیا کیا جو بھی تھا وہ اللہ کے تین سو ایک سو بیس بولے پلس کیوں نہیں کر دے رہے چار سو بیس ایک ساتھ کیوں نہیں بول دے رہے پتہ نہیں بہ رہا تین سو ایک سو بیس فلا فلا یہ لا لے وہ لا لے اس نے لائے تین پان تین لوگ تھے ہم لوگ اب ہوا یہ کہ میں نے ایک پان لیا اور میری عادت ہے پورا کھول کے میں چیک کرتا ہوں اس کو میں نے چیک کیا اور پھر کھا لیا کیونکہ حرام نہیں پان ہے کو مسئلہ نہیں پان کھا لیا اب ایک صاحب جو تھے نا انہوں نے منگ آئے تھے ان کا تھا سادہ کچھ تو بھی وہ کھالی کچھ مسالہ ڈال کے سپیاری شاید اور ایک والا نے تنباہ ہو تین سو اگر سے ان کا ان کو چلے گا ان کا ان کو چلے گا اور جیسی وہ آدمی نے کھایا تو وہ آدمی جو تنباہ ہو والا تھا اس نے سمجھ گیا کہ میرا پان اس کو چلے گا فیض بھائی نے تو چیک کر کے لیے وہ آدمی تکلپ میں چھبا لیا اور تھوڑی دیر بعد جب میں نے اس کو دیکھا رہا ہوں اس کے ہاتھوں میں سے پسینہ جا رہا تھا باڈی ایکسپٹ نہیں کرتی اس کو ملو ہوں اس کے لیٹرلی ہاتھوں میں سے پسینہ اور پھر ہوت کاپری جیسا بخار آگئے نا آدمی کو کیا جاڑا چل جاتا تو پھر وہ ہستے تھا رہے تم نے بھولے میرا کھالی شد بھولے پھر وہ تھوک دو اب وہ تکلپ کر رہے تھا بچہ لوگ سمجھیں گے چھوٹا آگیا چھکر آگئے چھکر آگئے تھے وہ آدمی کو ہوتا ہے ان آدمی سوچتا ہے اور میں اب کیسا بتاؤں چھکر آگئے چھکر آگئے تھے اس کو میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں یہ جو پتہ ہوتا ہے تمباہ ہو بکری کھلائی ہے وہ بکرا یا بکری بھی جو آپ اسے باہر ہو جاتے تھے ہوئی دیر کے لیے اب دیکھیں لوگ بکروں کو سگڑ پلا دیتے ہیں سگڑ کھلا دیتے ہیں پھر دیکھیں ان کی حرکت کیسی بدل جاتی ہے جانور ہے ان کا انٹسٹائن ان کا لیول ان کا انٹاکسیکشن لیول الگ ہوتا ہے مطلب ان کو نشہ آنے کا لیول الگ ہوتا ہے پھر بھی وہ نشہ آ جاتا ہے ہر وہ چیز جس کے کھانے سے چکر آئے اللہ کے رسول کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم وہ حرام ہے اور ہر وہ چیز جس کی کھانے سے چکر آئے وہ کمر کی حکم میں داخل ہے شراب سے پینے سے کیا ہوتا ہے اخل ماری جاتی ہے اور اخل ماری جانے کے لیے فرسٹ اپ کیا ہوتی ہے چکر کا آنا چکر آئے مطلب اخل ماری گئی آپ کے اب آپ ڈیسیجن لینے کے لائق نہیں رہے اس لیے شراب جب پیو تو نمازی خریب متا حکم آیا چونکہ نماز میں اللہ کا ذکر ہے اور شراب بھی اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا چونکہ اخل ماری بھی اس کی لیکن ہمارے لوگوں کوئی حدیدی سمجھ میں نہیں آتی اس لیے میں نے پہلے پوری دلیل رکھ دیا اخلی پھر بھی اگر وہ بولتے ہیں السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے دونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے دونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی اقدار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا